اسلام علیکم ویلکم نیو سبکرائیبرز اور یہ دیکھیں آج میں آپ کو بتاتا ہوں بیو بیس کیمہ اگر ویڈیو اچھے لگی شیئر کریں یہ میرے پاس پڑھا ہے سالٹ اس کے پاس پڑھا ہے ریڈ چلی ہافٹی سپون اور حلدی ہافٹی سپون اور یہ گرم سالہ بوڈر ہافٹی سپون اب یہ دیکھیں میرے پاس پڑھا ہے جنجر اس کے پاس گارلیک، اونین، پیز، مٹر، ٹماٹو اور یہ ہڑی میرچ اب کیمہ کو ہم ڈال دیتے ہیں پریشر ککر میں یہ میں نے کیمہ ڈال دیا ہے تاکہ اب اس کے اندر جائے گا جنجر ٹھیک ہے ہم نے جنجر ڈال دیا ہے تو اب اس کے اندر میں نے یہ گارلیک ڈال دیا ہے اب اس میں گارلیک گیا ہے تو اب اس میں جائے گی گرین چلی اب اس میں جائیں گے ٹماٹر اب اس میں یہ ہم نے ڈال دیا ہے ریڈ چلی، ہلدی اور سالٹ ون ٹی سپون سالٹ اب پریشر ککر بند کیا ہے تو بیس مینے بعد اٹھایا ہے کہ یہ دیکھیں وہ بلکل جو ہے کیمہ بند گیا ہے تھک ہی ہوگیا ہے، نرم ہوگیا ہے تو اب اس میں جائیں گے مطر یہ میں نے پیز مٹر اس میں ڈال دیا اب اس کو میں بنائی کر رہا ہوں اس کی تاکہ مٹر بھی زرہ نرم ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم اس کو آئل میں فرائی کریں گے ابھئی ہم نے اس میں آئل نہیں ڈالا تاکہ مٹر بھی اس میں نرم ہوگی اب میں نے لے لیا ہے تین ٹیبل سپون Óil آئل میں میں یہ میں نے ڈال دیا ہے جو میں نےivoil کیا ہے بیف پیز اب ہم اس کو کریں گے فرائی آئل کے اندر یہ دیکھیں خوشبو ماشاءاللہ کتنی بھی آرہی آرہی ہے تو اب اس میں جائے گا سپائس جو ہمارا گرم ساللہ بورڈرام نے وہ چلا گیا ہے تو اگر یہ ویڈیو میری آپ لوگوں کو ریسپی اچھی لگی تو اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے کمیٹ سے بتانا ہے کہ کیمہ کس کیس کو پسانا ہے کیمہ کے میں آپ کو بینیفیٹس بتاتا کیمہ کے بینیفیٹس یہ ہے جس کو کمزوری ہو تو پٹھوں کو کمزوری دیتا ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اس طریقے میں اب اس کو فرائی کر رہا ہوں تاکہ یہ اب یہ دیکھیں اچھا طریقہ اس کی بنائی کر لینی ہے اس کا تاکہ آئل بلکل اس میں جب آئل چھوڑ دے گا پانی خوشک ہو جائے گا تو یہ بلکل صحیح ریڈی ہو جائے گا اب یہ ہارف ڈن کے قریب ہے تو کیمہ کس کیس کو پساندہ مجھے بوکس میں بتائیں نا میسج بوکس میں کہ کون شوق سے کھاتا ہے اس کو آپ کھائیں نان کے ساتھ بہت مزا ہوتا ہے تو کیمہ بیسے بھی طاقتوار ہوتا ہے تو اس کو لوگ شوق سے کھاتے ہیں بہت جگہوں میں کھا جاتا ہے اب یہ پاک گیا میں نے بول میں اس طریقے سے یہ دیکھو نگار رہا ہوں یہ دیکھیں ایک سرویس بول جو بڑا بڑ گیا ہے یہ ماشاءاللہ کتنا پیارا خوبصور لگ رہا ہے اب ہم اس کی کریں گے گارنش یہ میں نے ککمبر کے سلائس لگانے شروع کر دیئے اس طریقے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں تو یہ دیکھیں اب میں نے اس میں یہ دیکھیں وی آئی پیسہ میں نے وہ لگا دیئے اس میں سبز مرچ لگائی ہے اور ساتھ پہ میں نے اس میں سیلڈ پتہ لگایا اور یہ دیکھیں سائیڈوں پہ میں نے ٹیماتر خیرہ لگا دیا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ اب اس کے اوپر ہم نے دنیا اور پدینے کی گارنش کر دیئے کتنا تھانکس پار باشک مائی ویڈیو